تیمتھر میں لگاتار لوگ یو پی بارڈر پار کر رہے ہیں ہیدر آباد سے آنے والے تقریباً دو درجن سے جیادہ مجدوروں کو ایم پی یو پی بارڈر پر روک دیا گیا اور مجدوروں کو لا رہے ٹرک کو جبت کر لیا گیا ہے ویوہ کے چاگھاٹ میں ہیدر آباد سے آ رہے کئی مجدوروں کو پرشاشن نے حراست میں لے لیا ہے اور ان کی جانچ کی جا رہی ہے مجدوروں کو لا رہے ٹرک کو بھی پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے اور تھانا پروبھاری سونو کرمی نے واہن چالا کے خلاف کاروائی کی ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ جلے کے بیوین سیماوں پر چیکنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر پرشاشن پوری طرح سے مستعد ہے لیکن پرسید دن سے کڑوں یا سری کئی تھانوں سے گزرتے ہوئے اپنے گھروں تک کیسے پہنچ رہے ہیں چیکنگ پوائنٹ پر تیناس پولیس آدھکاریوں بڑی لاپروہی بڑھ دی جا رہی ہیں گاؤں کسوں اور کھیتوں سہیت انیمارگوں سے ان پیدل یادشیوں کے گزرنے سے چھیتر میں کورونا وائرس کی چنطہ لوگوں میں ستانے لگی ہیں یہ بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ آ رہے ہیں یہاں پر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بورڈر ہے ہمارے جو مدپدیس ہے وہ سائد وہاں پر ان کے لئے اس پرکار سے آدیش نہیں ہے یا جو بھی ان کے آدیش ہوں پہرحال ہم یہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایو پی وارڈر میں پرویش نہ کریں اور ہم ان کو کورنٹائن کریں ابھی ہم لوگوں نے لگ بگ تین سو کے سامتنگ لوگوں کو کورنٹائن کیا ہے اور آنگے بھی یہ کاروائی جاری رہے گی اور کوئی بھی یہاں سے چاہے وہ کھیتوں ہوں پکڑنڈی ہوں چھوٹے راستے ہوں بڑے راستے ہوں ہائیوے ہوں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اسے پکڑ کر کورنٹین کیا جائے گا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعہ پار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حقے آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز